السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نورِ ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کا ہمارا ٹاپک بناتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی آپ علیہ السلام کی بیٹیاں آپ علیہ السلام کو جملہ چار بیٹیاں تھی جن میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا نام زینب تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحب زادی تھی والدہ حضرت خدیط القبراء تھی حضرت زینب بیعست نبوی سے دس برس پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی حضور کی عمر اس وقت تیز برس کی تھی حضرت زینب کی شادی کمسینی میں بیعست نبوی سے قبل ان کے خالازات بھائی ابو العاس سے ہو گئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو حضرت زینب فوراً ایمان لے آئی بیعست نبوی کے بعد کفار مکہ نے سرور کائنات اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ مظالم دھانے شروع کر دیئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلسوم ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی تاہم رخصتی نہیں ہوئی تھی ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر دونوں صاحب زادیوں کو طلاق دے دی ابو العاس کو بھی کفار نے بہت اقسایا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا حضرت زینب سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاس کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابو العاس نے اپنے آبائی حب ترک نہ کیا حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے حضرت زینب ان دنوں اپنے سسرال میں تھی رمضان المبارک دو حجری میں حق اور باطل کے درمیان پہلا مارکہ بدر کے میدان میں ہوا اس میں حق قالب رہا اور خریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمان کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ان میں حضرت ابو العاس بھی تھے انہیں ایک انساری حضرت عبداللہ بن جبیر نے اسیر کیا اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو خیدیوں کی خرابتداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے ذریفی دیا بھیجا حضرت زینب نے بھی مکہ سے اپنے دیور عمر بن ربی کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شہر کی رہائی کے لیے بھیجا یہ ہار حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت ختیجت القبرہ نے شادی کے وقت جہز میں دیا تھا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو حضور کو حضرت ختیجت القبرہ یاد آ گئی اور آپ آپ دیدہ ہو گئے حضور نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو یہ اس کی ماں کی نشانی ہے ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو فوراں مدینہ بھیج دے تمام صحابہ نے ارشاد نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا حضرت ابو العاص نے بھی یہ شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکہ پہنچ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارسہ کو بھیجا کہ وہ بطن یا جج کے مخام پر ٹھہر کر انتظار کرے جب زینب مکہ سے وہاں پہنچی تو انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ جائیں حضرت ابو العاص نے وعدے کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانا کے ہمراہ حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانا بن ربی اور حضرت زینب کا تعاقب کیا اور مقام زی طوا میں انہیں جا گھ گھیرا حضرت زینب اونٹ پر سوار تھی کفار کی جماعت میں صحبار بن اسود نے حضرت زینب کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا یا اونٹ کا مو پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا اور حضرت زینب گر پڑی وہ حاملہ تھی سخت چوٹائی اور حمل ساقیت ہو گیا کنانا بن ربی غزبناک ہو گئے ترکش سے اپنے تیر نکالے اور انہیں کمان پر چڑھا کر للکارے کے خبردار اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھننی کر دوں گا کفار رکے ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے انہوں نے کہا بھتیجے اپنے تیر روک لو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کنانا نے پوچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا محمد کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور زلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی آگاہ ہو اگر تم اس کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب کے ہمراہ مکہ واپس لوٹ چلو اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب کو لے جانا کنانا نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب کو لے کر مکہ واپس آگئے چند دن بعد وہ رات کے وقت چھپکے سے حضرت زینب کو ہمراہ لے کر بطنی آجج پہنچے اور انہیں حضرت زید بن حارسہ کے سپورٹ کر کے مکہ واپس چلے آگئے حضرت زینب حضرت زید کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچی حضرت بلعاص کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی حضرت زینب کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بیچین رہنے لگے ایک دفعہ جب وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے تو پردر آواز میں یہ شیر پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے جب میں عرم کے مخام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ خدا اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے امین کے لڑکی کی خدا جزائے خیر دے اور ہر خاون اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے حضرت عبالعاص بڑے شریف النفس اور دیانتدار آدمی تھے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے وہ نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراں واپس کر دیتے مکہ میں ان کی اس خدر ساکھ تھی کہ لوگ اپنا مال تدارت انہیں دے کر فرخت کے لیے اور دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے چھے ہجری میں عبالعاص ایک تدارتی قافلے کے ہمراہ شام جا رہے تھے کہ آئیس کے مقام پر مجاہدین اسلام نے خریش کے خافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر خبزہ کر لیا حضرت عبالعاص بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشتقین کو مسلمانوں نے گرفتان کر لیا حضرت عبالعاص نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب کی پناہ لی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ عبالعاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے چونکہ عبالعاص نے مکہ میں حضرت زینب کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اس لئے حضور ان کا لحاظ کرتے تھے صحابہ سے فرمایا اگر تم عبالعاص کا مال واپس کر دوگے تو میں ممنون احسان ہوں گا صحابہ اکرام کو تو ہر وقت خوشندی رسول مطلوب تھی فوراں تمام مال و اسباب حضرت عبالعاص کو واپس کر دیا وہ تمام مال و مطالع کر مکہ پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دی پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا اے اہل قریش اب میرے ذمہ کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے تمام اہل مکہ نے ایک زبان ہو کر کہا بلکل نہیں خدا تمہیں جزائے خیر دے تم ایک نیک نیاد اور باوفا شخص ہو حضرت عبالعاص نے کہا تم تو سن لو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں خدا کی خصم اسلام خبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانے تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد حجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے یہ محرم ساتھ حجری کا واقعہ ہے چونکہ حضرت زینب اور حضرت عبالعاص میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی اس لیے جب عبالعاص مشرف با اسلام ہو کر مدینہ پہنچے تو حضور نے حضرت زینب کو پہلے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت عبالعاص کے گھر بھیجوا دیا حضرت زینب اس واقعے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی اور آٹھ ہجری میں خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئی اس کا سبب اسقاط حمل کی وہ تکلیف تھی جو پہلی دفعہ مکہ سے آتے ہوئے زی طوا کے مقام پر انہیں پہنچی تھی حضرت عم ایمن حضرت سودا اور حضرت عم سلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میت کو غسل دیا جب غسل سے فارغ ہوئی تو حضور کو اطلاع دی آپ نے اپنا تہبن عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر پہنا دو صحیح بخاری میں مشہور صحابیہ حضرت عم اعطیہ سے روایت ہے کہ میں بھی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں شریک تھی غسل کا طریقہ حضور خود بتلاتے جاتے تھے آپ نے فرمایا پہلے ہر عضو کو تین بار یا پانچ بار غسل دو اس کے بعد کافور لگاؤ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے حضرت عم اعطیہ سے فرمایا اے عم اعطیہ میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوں سے معطر کرنا نماز جنازہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی اور حضرت ابو العاصل نے قبر میں اتارا ایک روایت میں ہے کہ حضور خود بھی قبر میں اترے جس دن حضرت زینب نے وفات پائی حضور بے حد مغبوم تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ فرما رہے تھے زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ چھوڑی ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر علی بن ابو العاصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے جنگ ارموک میں شہادت پائی اور ایک تیسری روایت کے مطابق وہ سن بلوخ کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے تھوڑے عرصے بعد حضرت بلعاص نے بھی وفات پائی وفات سے پیشتر انہوں نے اپنی لڑکی امامہ کو حضرت زبیر بن عوام اپنے معموزات بھائی کی سرپرستی میں دے دیا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ حضرت زبیر کے ایمان پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عقد نکاح میں آئی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ